مولوی جی آفا جی کاری صاحب کو ایسی اللہ اللہ کر کے دے ہو نمی نمی دکان پائیے سارے بزار دے گا کہ ساڑی اٹیتے آ جانا من یغمن لی ما بین لحییہ و رجلی اغمن لہو الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میری لب پہ ترا قرآن رہے زیوکار علماء اکرام زبیل احتشام سامعین حاضرین و ناظرین معظم محترم اصادز اکرام اور عزیز صلابہ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی باؤ بہنوں شہر لاہور دے مختلف علاقے چوم تشریف لانے والے معزز میمانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیل اندر دعا ہے مولا کریم ساڑھی حاضریوں قبول فرما کے ساڑھی واسطے ذریعہ نجات بنائے جماعت عظیم ادارہ جامعہ بیت العطیق اللہ تعالیٰ اس ادارے میں صبح قیامت تک عباد و شاد رکھیں بڑھان والے انو چلاڑ والے انو سرپرستی فرماڑ والے انو پڑھان والے انو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرتیاں عزتانل سر فراز فرمائے برادر مکرم ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب اور انہ دی پوری ٹیمنو اللہ تعالیٰ جزائی خیر عطا فرمائے تلاوتا سر کے محول تک کے بہت خوشی ہوئی ہے دل جو دعا نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس چشمے دا فیض پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ پھیلائے حضرات کینٹے والے خطابات دا وقت نہیں گفتگو انشاءاللہ منٹا جوئے گی کہو انشاءاللہ او بھی اللہ تعالیٰ دی تفیق نہ لوئے گی اللہ نے انسان دا جو جسم بڑھایا ہے عدہ ایک ایک اس بہت قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دے جسم دا ہر غزم ہر انگ اللہ نے بڑا قیمتی بڑھایا ہے ہر اپنی اپنی جگہ تے شان والے مقام والے عزمت والے انسانی باڈی انگر اللہ نے ایک پرزہ بڑھایا ہے ایک حضر بڑھایا ہے جی دا نام زبان دل اور دماغ دی ترجمان انسان جو دو گفتگو کر دا ہے اے دی سیرت نمائی ہوندی ہے دا کرنار نمائی ہوندھے انسان جو دو زبان نو حرکت دین دے اے دے مافی زمیر دا اظہار ہوندھے اور قیامت والے دل اس نعمت دے بارے سوال کیتا جائے گا اے قرآن پڑھنے والو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پڑھنے پڑھانے والو انشاءاللہ جدو قیامت رو کتاب کھلے گی عمال نامہ کھلے گا ویچھو قرآن نکلے گا میں دیکھ رہا تھا ساڑھے پاکستان دا ایک بڑا معروف گویا فیس موکتے ہو دیا جناب کلے پایا آپ بھی نچ رہے تھے اپنے بچیاں نوی نچا رہے آپ بھی گانا گا رہے بچیاں نوی گانے تلارے کتاب اینہ دی بھی کھلے گی دفتر اینہ دا بھی کھلے گا کتاب شیخ القرآن دی بھی کھلے گی اینہ گانے گان والے دیا کتاباں بھی کھلن گیاں اور حضرت یستانی شہید دفتر بھی کھلے گا او درو گانے گندے ڈائی لاکھ نکلن گے علماء کران دیاں ڈائری ہیں چون قرآن نکلے گا سبحان اللہ سبحان مالکی کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ ذل دلال دسنا جاندہ ہے سبل کے بولو سوچ کے بولو تول کے بولو کیوں مات اے بندے سبل کے بول سوچ کے بول اللہ پاک دے رائٹر بلکل تیار بیٹھے نے اللہ پاک دے کھلرک بلکل تیار بیٹھے نے کرام ان کاتبین بلکل تیاری دے اندر نے تیری زبان میں جو جو نکلے گا نوٹ کیتا جائے گا تیری زبان دا ہر بول لکھیا جا رہے تیری زبان دا ہر جملہ لکھیا جا رہے اللہ واللہ اپنی ڈائری خراب نہ گھر بیٹھیں اپنا دفتر برباد نہ گھر بیٹھیں اپنا مال نہ مزایا نہ گھر بیٹھیں اپنی ڈائری اندر قرآن لکھوایا گھر اللہ سونے دا ذکر لکھوایا گھر اللہ واللہ خال کے کائنات نے سنے مدہ تذکرہ کتنے پیارے انداز اندر فرمایا مال کے کائنات نے فرمایا علم نجعل لہو عینین ولسانا ولسانا وشفتین آسوفی رنٹ جگہ دے تھوڑی دیر جاگلو حضرات اکرامی توجہ فرمایا توجہ فرمایا جرا مال کے کائنات نے سبان دا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے بطور اینام تذکرہ فرمایا بطور نعمت اللہ نے تذکرہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میں ذکرنا چاہ رہا قرآن پڑھیں گا قرآن لکھیا جائے گا ذکر کریں گا ذکر لکھیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جو چگلیاں خیبتہ کریں گا تو چگلیاں خیبتہ لکھیا جائے گا چھوٹ بکیں گا چھوٹ لکھیا جائے گا جو بولیں گا سول کھیا جائے گا اور یاد رکھو اے زمان اللہ نے ایسا پرزہ لائے اے دنال انسان معزست محترم بھی بن جاندہ ہے ظلیل تے خوار بھی ہو جاندہ ہے صحیح استعمال کرو گے دنیا سلام کرے گی غلط استعمال کرو گے نظرہ چھو معاشرے دی نظر چھو گر جاؤ کہنے نے زبان دا تے دندہ دا چگڑا ہو گیا ہکایت سمجھا نواز زبان دا تے دندہ دا بولو ہویا کوئی نہیں میں سے کہہ رہے کی ہو گیا چگڑا ہو گیا زبان دا تے دندہ دا تے دندہ پتا کیوں کہنے رامنا رہی ایک چک وڑنا تنہیے چیکہ نکل جان گیاں زبان کہنے میں نو کہہ رہے ہو تڑیاں میں نو میں ایک بکواس کیتا تسوی بتی بار میں ایک بکواس کیتا تسوی بتی دے بتی بار میں بکواس کر کے لوگ جانے چھتر تو انہوں پہنے لوگ کا مار مار بتی گھڑ دینے حضرات زبان نو سہی استعمال کرو گے دنیا بھی عزت کرے گی امال نامہ بھی سوڑا بنے گا آخرت بھی سونی بنے گی اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حبیبِ کبریہ نے فرمایا جھیڑا بندہ دو چیزہ دی زمانت دے وے جھیڑا بندہ دو چیزہ دی گرنٹی دے وے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بڑی زمانت ملنے لگیے کتنی بڑی گرنٹی ملنے لگیے رحمتِ کائنات نے فرمایا مائی ازمانو لی ماؤ بینا لی حیائی واری جلائی آسمانو لہو الجنہ یہ میری کون دے جوانو غور نل سلو تو جو نال سلو آپ نے فرمایا چھیڑا بندہ میں دو چیزہ دی گرنٹی دے وے مرد ہو وے حرت ہو وے جھیڑا انسان دو چیزہ دی گرنٹی دے وے آپ نے فرمایا دو چیزہ دی زمانت دے ہو جنت دی زمانت lanç اللہ دو چیزہ دی زمانت دے دوں جنت دی زمانت دے ہو اللہ کو اللہ اللہ دو چیزہ کھیڑیاں نے دو جبریں ہاتھے درمیان کی نائدہ ملکہ دا زبان کی نائدہ زبان زبان سوڑا بولے گی شہد بکھیلے گی دشمنان دوست مڑائے گی دور والے انہوں قریب لے آئے گی پرائے انہوں اپنا بڑھائے گی اللہ کو اللہ آپ نے فرمایا سوان تھی سوانت دے ہو مسلمانوں جن سوان خلط بولے گی اپنے پرائے بڑھ جانگے قریب والے بھی دور چلے جانگے اللہ کو اللہ دنیا عزتی بجائے زلیل کر کے رکھ دے ہوگی آپ نے فرمایا جھیڑا بندہ می لنہوں سوانتی گرنٹی دے ہوئے جھیڑا بندہ می لنہوں سوانتی سوانت دے ہوئے نے سجی زمانوں فرمایا آپ نے کوسر و تصنیم تلی زمانوں فرمایا آپ نے پیاری زمانوں فرمایا آسمان اللہ الجنہ میں جنت دی زمان دینا جنت دی زمانت ممولی زمان نہیں دے رہی رحمتِ کائنات دی زمان جڑی زمان اپنی مرزین المسلح بھیان نہیں کر دی مالک دا قرآن کہنے اللہ 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 وماغ ینت کو آنی الحواغ انہوہ اللہ وحیوی یو حاغ جیڑا نبی بول لائے تے سچے موتی رول جڑی زمان بول دیئے تے موتی رول دیئے جیڑی زمان بول دیئے تے موتی رول دیئے اللہ والعالہ حزید پاکستان دی گلی گلی گہ رہا موسلمان اپنے مابو دیئے تریفہ گر رہا جدو بول یا اللہ آئے ہو دو نبی بول یا جدو بول یا اللہ آئے ہو دو نبی بول یا ایک لفظ وی کو لولیں سوڑا کدھی بول یا جدو بول یا اللہ آئے ہو دو نبی بول یا اپنی مرضی نال نبولے اپنی مرضی نال نبولے جدو بولے جدو بولے موتی رولے پیلا وحی دے لیں سوڑا کدھی بولے آگ جدو بولے آگ اللہ آئے ہو دو نبی بولے آگ مالک دا قرآن اعلان کردائے وماغ یلتکو ان الہواغ انہوائی اللہ وحی ایوہ آگ اللہ واللالہ جناب سیدن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ کہو کہو میں تو آڈی سملی دے کسی ممبر دانات نہیں لے دے تو اسے چھپی ہو گئے کہو رضی اللہ جینوان جنتیاں دا نام لے رہا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ اللہ اکبر کبیرہ انہ دا ممول سی انہ دی آدھا سی نبی پاک دی مجلس اندر بیٹھے ہوں دے رحمت کائنات دی مجلس اندر تشریف فرما ہوں دے حضرات وجہ فرمانا توجہ فرمانا در آقا گفتگو فرمان دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمان دے عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ جی ماشاءاللہ شیر پنجاب تشریف لے آئینیں اللہ پاک حضرت دارہ قبول فہنچی آمین کاریم در رضاق تاہر صاحب تشریف فرما اللہ تعالیٰ میرے دو شیر دارہ قبول فرمائے حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا بیار دیا گیا اللہ محبت دیا گیا اللہ عبداللہ بن عمر بن عاص پھر کہو رضی اللہ حضور گفتگو فرمان دے حدیثہ بیان کر دے عبداللہ لکھی جان دے عبداللہ کی گھر دے لکھی جان دے اور طالب علمو ڈیری اکو رکھے یا کرو اور طالب علمو کاپی اکو رکھے یا کرو استادہ کو لبیٹھے یا کرو تو نکتے نوٹ کرے یا کرو پوائنٹ نوٹ کرے یا کرو اللہ اکبر کبھیرہ میں نے یاد آئے استاد علماء حضرت مولان عبداللہ مجھے چھتوی رحمت اللہ فرمایا کر دوسر بیٹا ایسے موقع روز نہیں بن دے کاپی لے کے بیٹھے یا کرو کیوں کدے جہریہ دراد کدے جناب جہمیہ دراد کدے شوس لزم دراد کدے کوئی رات آئے گا تو انو پوائنٹ ملنگے توٹے زندگی چھ کم مانگے طالب علمو لکھے یا کرو عبداللہ بن عمر بن آس محبوب دے فرما لکھ دے کسی نے کہ عبداللہ یار اس طرح تا نہ کریا کر آپ کدے خوشی چندے کدے غمی چندے نے کدے خوشی چندے نے تو ساری اگلہ لکھی جانا ہے اللہ کو اللہ اللہ جڑی بات دے بارے آقا کہہ دیں وہ لکھ لیا کر ہر بات نہ لکھیا کر اگلہ دن آیا ہے نبی پاک دا پروانہ سامنے بیٹھ گیا ہے کلم بھی کوئی نہیں کاخذ بھی کوئی نہیں عام صحابت ہی طرح بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ تو تے میری حدیثہ لکھ دا سیں تو میرے فرماں لکھ دا سیں تو میرے بیاء لکھ دا سیں آج کی گل تیرا کلم ہر قد اندر نہیں عرض کیتی سوڑیا میرے ساتھیاں کے آئے ہر گل نہ لکھیا کر کیوں نبی پاک دے غصے اندر نبی پاک دے پریشانی اندر تو ساری اگل نہ لکھی جانا ہے نبی پاک نے فرمایا اکتب یا عبداللہ اکتب یا عبداللہ ما خرج منہ اللہ الحق ہر گل لکھ لیا کر میں رات بولا تو لکھ لیا کر میں تینے بولا تو لکھ لیا کر اللہ واللالہ میں خوش سے چھ بولا تو لکھ لیا کر میں خوشی وچ بولا تو نوٹ کر لیا کر میں خوشی وچ بولا تو نوٹ کر لیا کر اللہ واللالہ آپ نے پیاری زبان والی شارہ کر کے فرمایا اے زبان وچوں سوائے حق دے کجھ نہیں نکل اے زبان تے رحمت دا پیرہے اے زبان تے رحمت دا پیرہے اے زبان تے رحمت دا پیرہے اے تو جدو بھی نکلے گا حق نکلے گا اے تو جدو بھی نکلے گا سچ نکلے گا وما ینتی کو انیل ہوا اللہ واللالہ حضراتِ گرامی ارز کرنا جا رہے ہیں اے زبان دے بارے قیامت دے سوال ہوئے گا قیامت دے بارے اللہ قیامت دے بارے سوال کیتا جا رہے اقبہ بن حامر آئے رضی اللہ تعالی ساڑھی قوم دے سوال ہور نے صحابہ دے سوال صحابہ دے سوال کیسا عملتہو دخلت الجنہ کوئی ایسا عمل دے سو جڑا میں کراتے سیدھا تے ساڑھی پاکستانی قوم دے سوال ہور نے مولوی جی آفا جی کاری صاحب کوئی ایسی اللہ اللہ کر کے دے ہو نمی نمی دکان پائیے سارے بزار دے گا کہ ساڑھی اٹیتے آجان اے پاکستانی قوم دے سوال شہر پنجاب کہتے ہیں باقی بزار دے بلڈوزر فراد ساڑھی قوم دے سوال نے کوئی ایسی پڑھائی اے در بہو کوئی ایسی پڑھائی دسو کوئی ایسی کوئی ایسی پڑھائی دسو مالا مال ہو جائیے اے نو پڑھائی قبر دے عذاب تو بچنا لی نہیں شاہی دی اے نو پڑھائی جنت لجان والی نہیں شاہی دی اے نو پڑھائی قبر دے عذاب تو بچنا والی نہیں اے نو او پڑھائی چاہی دیئے جدن اللہ مالہ مال ہو جائے بی بی آن گیا آف جی کوئی ایسی رکھ بنا کے دو منڈے دا رشتہ پچھن جانا ہے بس جدو جاواتے جاندے ہی ہاں ہو جائے جاندے ہی ہاں ایل ساڈی کام دے پچھا ہون کیے منڈا دے ویا لیا مولی مندور صاحب بڑے پریشان ہو گئے ان کو اللہ اللہ ہی کر دو بی بی کیو یا مولی جی کی دسی ہے سوچ سوچ کے دماغ پٹاکا مارنا رہا ہویا پہ کیو یا کیے کوری منڈا ویا چنگا ہو گیا کوری منڈا ویا لیا چنگا ہو گیا اگری گلتے سنو جوائی خیر نل چنگا نکلے آئے جوائی خیر نل اسی آکھے اسی کہنے جاڑے کندہ جاڑے اسی کہنے نہیں جاڑا کندہ نہیں جاڑا فلانے نل بولنا ہے کندہ بولنا ہے او دنال نہیں کان دے چپایا نی رڑک دا ہے محلوی جی منڈا بڑا ساڑا چول نکلے او سوڑے پچھے لگ دا ہے منڈا بڑا ساڑا چول نکلے ہے او کتے لگ دا ہے او سوڑے پچھے او بڑی دی گھار گل مند ہے تیساڑا جوائی او جڑا جوائی او کسے ماں دا پتر نہیں جڑا جوائی او کسے جگردہ ٹکڑا نہیں اللہ اللہ اینج دے سوال کرو عذابِ قبر تو کمیں بچیا جا سکتا ہے ایسی کوئی پڑھائی دا سو سیدھے جنت چلے جائیے سبان اللہ سوال کرنا والا سوال کرنا ہے من نجات نجات کمیں ہوئے گی عذابہ تو کمیں بچیا جا سکتا ہے اللہ 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 سوڑے ہو کوئی ایسی ایسا کوئی عمل دا سونا نجات ہو جائے نجات مل جائے میرے پاک نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پہلا آپ نے پہلا فارمولہ دسے آئے آپ نے فرمایا املک لسانہ کا یا امسکہ لئی کا لسانہ کا یہ عذاب تو بچنا چاہتے ہو نجات جانے ہیں زبانتے کنٹرول کر لے زبانتے پنجابی جی کہندے ایک سو ایک چوپتے سو کہنے رہے کہ نہیں ایک چوپتے سو اے جڑی چوپے نا اللہ دی قسمیں بھی فیدے تو خالی نہیں جائے آپ نے فرمایا میزان دیا دو قیمتی چیزاں میزان اندر دو وسنی چیزاں کیڑیاں دو وسنی طول سمتی زیادہ خموش رہنا چوپ رہنا چوپ رہنا کہیں انہوں بولنڈی یادتے بولی جانگے جو موچ نکل گیا کڑی جان نہ بھائی نا ڈیری لکھی جا رہیے رائٹر تیار نے کلرک تیار بیٹھے نے اللہ اللہ آپ نے فرمایا املک لسانہ کا زبان تھے کنٹرول کر زبان مقابوچ رکھ عوارہ نہ بولے یا کر فضول نہ بولے یا کر بے مقصد نہ بولے یا کر اللہ اللہ سیاڑے لوگ گہن دے سیاڑے لوگ گہن دے تلوارہ دے زخم مٹ جان دے کوہڑیاں دے زخم مٹ جان دے چھوڑیاں چاکوہ دے زخم مٹ جان دے زبان دے زخم نہیں مٹ دے زبان دے زخم نہیں مٹ دے سلا ہو بھی جائے سلا ہو بھی جائے دیوار اندر کل لگیا ہے جو کل نبار کٹو گے نا نشانتے رہی جان دا ہے نا مسلمانہ مرز کرنا جا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ سے وچھ آکے بھی اپنی زبانوں کھولانا چھوڑیا کر او سوئے لئے بھی زبان تے کابو رکھیا کر اللہ واللالہ صلح ہو جان دیا نے مگر بندیاں دے لفظ یاد رہندے نے بندیاں دیا گلنا یاد رہ دیا نے اللہ واللالہ آپ نے فرمایا ام سکا لئی کا لیسانہ کا اپنی زبان تے کنٹرول کر اپنی زبان تے کابو پا اپنی زبان اللہ دا ذکر کریا کر اپنی زبان القرآن پڑھیا کر اپنی زبان سچ بولیا کر اپنی زبان سونیا گلنا کریا کر اللہ واللالہ اپنی زبان اللہ دا ذکر کریا کر کی کریا کر کیوں ذکر اللہ دا بڑا نیرانہ ذکر اللہ دا کافی زال پہلے نا میں صحیح والت ہوگئے کہ علاقہ کمیر ہوتھے تقریر کرن گیا تا رات پہ گئی میں نے اسے رات رہنا پیا صبح ایک بزرگ نال ناشتہ کی تا اللہ دی قسمیں آج تک میں نے اسے بزرگ دی مجلس نہیں پھولی اوہ دے نال بیٹھ کے ناشتہ کرنا ہر کوٹنال الحمدللہ ہر لکم نال الحمدللہ ہر لکم نال بلو ساڑے تھے پورا پورا ککڑ کھا کے دنڈا یہ تیلے مارتے پھر کہنا ٹیسٹ نہیں آیا اب آوری ستے پہرے ڈک پہ کیمرہ تھلے جا اپنے تھوڑا جو رہے جو حضرات سنیئے عرص کرنا چاہ رہے ہیں نجات چاہ دے ہو زبان تے کنٹرول کر لو کی کر لو زبان دا استعمال تن قسم دائے یا تے چپو جاؤ جے بولو تے سونا بولو اللہ دا ذکر کرو تے تیس رائے سمال خلط سمال چگنیاں گاڑیاں گاڑی گلوچ اللہ واللہ ایک بورا ہے اللہ دے ہاں بندے نے مجرم بڑھائے گا باقی دو میں انداز اچھے نے چوپ رویں گا تے تیری چپو بھی فیدہ مان دے تیری خموشی بھی فیدہ مان دے آمینہ دلال نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فالیکل خیرن اولی اسمت جیڑا بندہ اللہ دی ذاتیں مہاں رکھ دائے جیڑا بندہ یوم آخرتیں مہاں رکھ دائے اور نوچائی دیں جدوں بھی بولے سونا بولے فالیکل خیرن پلائی دی بات کرے خیر دی بات کرے پلائی دی بات کرے سبحان اللہ اچھی بات کرے اللہ دے ذکر واسطے سبحان استعمال کرے یا کر سکر اللہ دا بڑا نیرالا ٹوٹیا دلانو جوڑن والا بھئی سخمی دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رولو بندیا بس اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے اے تھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے اے تھے پھیرا پا گئے آخر نوویچ خاک سیما گئے آخر نوویچ خاک سیما گئے سب بستر کر گئے یہ تو گولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ غلالا ویچ کبر دے بڑا اندھیرہ پھر ساتھی او تھے کوئی نہیں او تیرا کوئی کبر دا ساتھی ٹولو بندیا کبر دا ساتھی سجنہ نہیں بننا کبر دا ساتھی آرہ بیلیا نہیں بننا کبر دا ساتھی سوریا سالیا نہیں بننا کبر دا ساتھی نان کی ادھاد کیا نہیں بننا کبر دا ساتھی کزنہ نہیں بننا کبر دا ساتھی بنے گا اللہ پاگدہ قرآن بنے گا ذکر رحمان بنے گا قرآن تیرا کبر دا ساتھی بنے گا تیری کبر چمکا دے گا کبر چمکا دے گا اللہ اللہ اوہ قرآن پڑھنے والو تا نو مبارک ہوئے تاڑی یہ زبانہ آخر دا توشہ جمع کر رہیانے آخر دا خزانہ جمع کر رہیانے قیامت نو کتاب کھلے گی اللہ پاک دے قرآن دی ایتا سا بڑے آڑ گیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لوگ کہن دیں نور جان دی بڑی آواسی بھی بڑی آواسی تے ساڑھے بابے کہن دیں ساڑھے بابے سمسام دیں ریسا ہی کوئی نہیں سکتا اوہ دفتر تے دو مہدے کھلنے نے دفتر تے اوہ درو جول نکل لائے تو ہنو بھی بتائے اے درو جول نکل لائے اللہ دیں تریفہ نبی دیں تریفہ کی خیال ہے اللہ سنن کے شعباش دے گا کہ نہیں اللہ خوش ہوئے گا کہ نہیں اس واتے ویرو اس بوٹی دی قدر کرو انو غلط استعمال نہ کرو انو سوڑے کمہ واست استعمال کرو رحمتِ قینات نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اس زبان تے کنٹرول کر لے جن نے زبان دی ہفاظت کر لی اللہ قیامتنو اوہ دے اعبت پردے پا دے گا من حافظہ لسانہو ساتر اللہ علیہ جیڑا زبان دی ہفاظت کر لے گا اللہ اوہ دے اعبتِ پردے پا دے گا اللہ تعالی ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب برادرِ مکرم ڈاکٹر حسین مدنی حسن مدنی انس مدنی اس مدنی خاندانو اللہ تعالی اور ترقییں اتا فرمائے اور حضرتِ شیخ عبد الرحمن المدنی اللہ پاک انت اپنی خاص رحمتہ فرمائے جتنے پڑھانے والے اساتذہ مہنتی اساتذہ اللہ پاک سبدیاں زندگیاں حیاتیاں چھ برکت فرمائے لاہور جتنے سامعین تشریف لائے سامعات تشریف لائیاں اللہ پاک دو جہاندی عزت برکت عطا فرمائے اے چھوٹی جی چٹ جی رمضان کیا رہے ہیں آ رہے ہیں تیارو بولو چانوے کے کی پڑھو گے اللہم آہِ اللہ علینا بِلَمْنِ اگے پڑھو 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 تیجنا روزے نہیں رکھڑے اونا بھی دعا پڑھنی ہے ہاں ہاں اونا ہی پڑھنی ہے اونا پتا کی پڑھنی ہے یا اللہ رمضان دا چند چڑھے ایدہ گڑا اکھا ہے یا اللہ رمضان دا چند چڑھے ایدہ بھائی پاس ہی جڑھا دے خوشی آگیاں مومنانوں چاہ چڑھ گئے مومنانوں حافظ مندلہ یاد کر رہے نے سپارے یاد کر رہے نے کیوں دلوے چرمانے کی اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو بڑی محنت نال میں جملے بڑھائے بڑے پیارنا شیر بڑھائے اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روز انشاءاللہ بھی کو رکھیں گے روز پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روز سنیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نے کیا تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تو آڑے جذبات دی کاسی گھریا تو آڑے گلوب و زہن دی ترجمانی گھریا ملتظر ہے تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے تُو پیارا سب کو تُو پیارا رب کو تُو پیارا رب کو تُو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو آخری جملہ ایمان والے تیری ہر راہ تُو پیاری ہے تیرا ہر دن نرالہ ہے تجھی میں آیا تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن اللہ تعالی بیدی تُوڑی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی جویں ایتھے کٹھے ہیں زندگی جو مگہ مدینہ کٹھے ہیں فرمائے اور قیامت والے دن اللہ فردوس کٹھے ہیں فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين